موسیقی اوڈینس جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی ہم موجودگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے انہی کی تعلیوں میں انہیں داد دینا چاہیں گے تو بس اب کرتے ہیں باقاعدہ غاز آج کی نشست کا آج کی شام کا کیونکہ ہمارے ہاں جو آج کل کی موجودہ شائر حضرات ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اپنی شائری کو ٹک ٹک کے ذریعے بڑا لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو ہمارے آج کی میرے خیال میں شائر ہیں ان کی بھی کچھ شیری مجبوئے ہمیں نظر آئیں گے وہاں پر اب ایسا ہے کہ جو ٹک ٹک پہ آج کل وہ زیادہ ہٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وہ بھی ٹک ٹک کے سٹار ہیں آج ہمارے ساتھ جو شائر موجود ہے نا وہ نوجوانوں کے دلوں کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ کیا ہی کہنے اور ان کے ترنم کا تو میں بھی ایسا مدہ ہوں کہ میں ان سے بہت کچھ سنتا ہوں ترنم میں بہت سی چیزیں سنتا ہوں اور مجھے اتنا لطف آتا ہے اور میں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کیونکہ سفر بھی کیا اس لیے سفر انتہائی خوشگوار بلکہ رنگین گزرتا ہے ان کے ساتھ اور یقیناً آپ سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی نمائنگی دنیا بھر میں کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سلمان گلانی صاحب سلام علیکم جب تک آپ کا تعرف نہ کروایا جائے کہ آپ اس قدر تنزو مزا سے بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے شاعری فرماتے ہوں گے جو تنز پر ہوگی مزاہ پر ہوگی مطلب آپ کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہوگا ایسا ہی ہے اور میں بڑی سنجیدگی سے مزاہ کہہ رہا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے آج سے پچاس سال پہلے سارے شاعر داڑیوں والے ٹوپیوں والے تھے پچاس ساٹھ سال پہلے اور اساتذہ جتنے بھی ہیں دیکھئے گا اللہ ماشاءاللہ سب داڑیوں ٹوپیوں والے تھے کلچر بدل گیا آسکافت بدل گئی تو ہلیے بھی بدل گئے میں کہا کرتا ہوں کہ چلے ریپیٹ کا لیتے ہیں کہ دیکھ کر داڑی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ ظاہری ہلیہ میرا تک کہ پریشان نہ ہو میرے مضمون کو پڑھ میرے لفاف سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہو سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہو میٹرس یا پھر منجا بھی ہو سکتا ہے ہر ٹوپی والے کو مول بھی مد سمجھو وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کا تعلق لاہور سے ہے جم آپ کی لاہور پل آپ کا شیخ پورا اور پل پل آپ کا شیخ پورا تھا تو پل پل کی خبر ہم تک پہنچی ہے میری گریجویشن وہی سے ہوئی تو بس پل پل کی خبر آگئی پریمری سے لے کے گریجویشن کالیج کا دور ایک ڈرامیٹک کلپ کا پریزیڈنٹ تھا وہ شخص کون تھا کون تھا وہ شخص بتایا چاہے جو ڈرامے کیا کرتا تھا اب بھی ڈرامہ بازی کر رہا ہوں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں بہا 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 بڑی ماضی سے یہ کون تھا جس نے یہ آپ کو ڈرامیٹک کلپ کے حوالے سے بتایا جی بقاعدہ آپ نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے جی پھڑے گئے ہیں پھڑے گئے ہیں جی پھڑے گئے آخر کار مان گئے کہ واقعی انہوں نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے دو سال تقریبا میں پریزیڈنٹ رہا آپ نے ہو ڈرامیٹک کلپ کا ماشاءاللہ ہمارے دو پروفیسرز تھے جو ان کو بڑا شوق تھا تو بڑے ان کو بڑا بڑا زوق تھا ان کا شیعہ شائری کبھی تھا آدب کبھی تھا لیکن وہ ڈراموں پر جان دیتے تھے وہ کہتے تھے یار نکلو مصوغد اختر ان دنوں میں نا بلکل وہ ینگ تھے نئے 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 فلم الائن میں آئے تو ہم نے وہاں پر سٹیج ڈراما کیا ایک سال کیا تھا ہم نے سرائے کے باہر اچھا اور ایک سال کے حد ممداز مفتی کا وہ جو تھا خوش فٹبات کے شہزادے مینہ گریٹ شہزادہ تھا فٹبات کا شہزادہ بہت اچھے کیا فٹبات کا شہزادہ ہے بہت اچھے لیکن وہ جو کہتا ہم بھی مزاج میں رنگینی وہاں سے ہی آئی ہے جی مزاج میں رنگینی میں والد صاحب کی طرف سے یعنی ان کے ہاں بھی تفنن طبع تھا وہ مزاجہ شاعری تو نہیں کرتے تھے بلکل ان کی مزاجہ شاعری تھے لیکن بہرحال انہوں نے انقلابی کلام کہا غزل کہی اور احسان دانش کے شاگردوں میں سے تھے تو بہرحال لیکن گھر میں وہ بڑے بزلہ سانج تھے آذر جوابی تھی بزلہ سنجی تھی تو الحمدللہ یہ جینز میں ٹریول کر کے میرے اندر میرے میں میرے بین بھائیوں میں بھی کچھ نہ کچھ میرا محبت ہے جی 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 بہرحال یہ مخبری کسی نے صحیح کی ہے ابھی تو آگے اور مخبری آئیں گے آگے کے لیے کی ہے لیکن یہ اس چیز کو اپنے کنٹینی کیوں نہیں کیا مطلب اگر دراما کیوں نہیں موقع کر کیا بھی وہ بھی اس کے بھی اجازت والد صاحب سے بڑی مذہبی ماحول زیادہ تو بقاعدہ میرے دونوں پروفیسر والد صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کوئی خاتون ایکچول خاتون نہیں ہوگی لڑکوں کوئی بنانا ہے خاتون تو اجازت دے دیں میں نے جب ڈراما شروع کیا اس میں اس وقت کی حالت تو جو بھی تھی پپو تھے یا نہیں تھے اب بھی ہم اپنے آپ کو کوئی سمجھتے ہیں ضروری ہے عرض کرتا ہوں جی کہ شباب دیکھ کے اپنا مہد حیرت ہوں یہ میری بیوٹیاں بھی دنگ کر رہی ہیں مجھے میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سٹیزن ہوں میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سٹیزن ہوں تو پھر یہ لڑکیاں کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے فون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے وہ میری شائری سے سمجھے مجھے ینگ حضور کوئی تعویز ملے ایسا چھٹے جان اس سے کوئی تعویز کوئی تعویز ملے ایسا چھٹے جان اس سے ایک ملنگنی سی لگے مجھ کو میری مانگ حضور اور بات بے بات کبھی ہستی کبھی روتی ہے بات بے بات بات بے بات کبھی ہستی کبھی روتی ہے مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھانگ حضور اور یہ ٹانگ پنجابی میں ہے ٹانگ تو انگلیش میں زبان خوب چلتی ہے چلاتی ہے وہ جو ٹانگ حضور کبھی بہت 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 گھر والی وقفے وقفے سے جب آتی ہے مجھے کھانگ شک کی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی وقفے وقفے سے جب آتی ہے مجھے کھانگ ایک دوست کی آپ بیتی ہیں ان کی نہیں بات کر رہا یہ بہت شریف آدمی ہے شکر لگ کرتا رہا حسینوں سے چیٹنگ انیوہ کرتا رہا حسینوں سے چیٹنگ انیوہ کئیوں سے ہو گئی میری سیٹنگ انیوہ کئیوں سے ہو گئی میری سیٹنگ انیوہ ان میں سے ایک حسینہ میرے دل کو بھا گئی اپنی عداؤں سے مجھے پاگل بنا گئی اپنی اداوں سے مجھے پاگل بنا گئی میں نے کہا نکاح کرے گی تو مجھ سے کیا جلدی سے والدین سے یہ پوچھ کر بتا اے رشکہور رشک پری رشک مہر و ماں اے رشکہور رشک پری رشک مہر و ماں مت فیس بک پہ کر میرے ایمان کو تبا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا وقت نکاح مہر ادا نقد ہو گیا جھٹلانا دینا دوستو تم میری بات کو جھٹلانا دینا دوستو تم میری بات کو گھونگٹ اٹھایا میں نے دولن سا جو رات کو تک کر میں اس چڑیل کو بے ہوش ہو گیا تک کر میں اس چڑیل کو بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا ہوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا دل سے ہنوز اس کا میرے ڈار نہیں گیا دل سے ہنوز اس کا میرے ڈار نہیں گیا اب تک پلٹ کے دوستو میں گھر نہیں گیا بہت اچھے 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 بہتا ہے انجوا انجام ہونے تھا پھر انجام ہونا بیند ہے اور وہ نظر آیا بیلکل نظر آیا وہ آپ کی بھی ہے نا وہ انٹرmonت جنریشن کو انٹرنٹ جنریشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ٹیب موبائل کمپیوٹر اور یا پھر پلی اسٹیشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹر انٹر نیٹ جنریشن رات کو اس کا دن چڑتا ہے سارے کام ہیں پٹھے رات کو اس کا دن چڑتا ہے سارے کام ہیں پٹھے فجر اضانے سن کر سوئے مغرب سن کر اٹھے آئے آئے اور لו ل ہے ان کا حاسا لول ہے ان کا حاسا لول ہے ان کا حاسا او ایم جی ہے رونا پہلے سٹیٹس چیک کرنا ہے ہاتھ موباد میں تونا برابا برابا تو آپ نے آپ نے گلانی بھائی جو لکھا وہ تو سارے شاکار ہے جو کچھ بھی لکھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی بہت وائرل ہوئیں جن میں میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ جو سلولی سلولی تھا وہ آپ کی شناخت بنا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ سلولی سلولی آنے دیتی ہے جب مشاعرہ شروع ہو تو اس پہلے حال میں شور بچیاں کر رہی تھی آگے فرسٹ رو میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی وی والوں کے تو بچیوں نے کہا جب شروع آنا تو بچیوں نے سلولی سلولی گلنا کرو شروع ہو گیا اچھا مجھے یہ سلولی سلولی اس وقت حالانکہ کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن وہاں ماحول میں جب سنا میں نے کہا یہ ردیف اچھی بن سکتی ہے تو میں نے اسی وقت نا چار پانچ اشار کہے کہ جب میری باری آئے تو پھر میں نے وہ اسی سے ابتدا کی اور بڑی وائرل ہوئی وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لئے تھی سلولی سلولی بڑی ہو لی ہو لی بڑی ہو لی ہو لی سلولی سلولی اور وہ آنکھوں میں گھوز کر میرے دل میں اتری وہ آنکھوں میں گھوز کر آنکھوں میں گھوز کر میرے دل میں اتری مگر پولی پولی بڑی سخت اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹینڈ پولی سلولی سلولی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی ہسینوں کی ٹولی سلولی سلولی ہسینوں کی ٹولی سلولی سلولی اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ میری ساس بھولی سلولی 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 اور کویکلی کویکلی گیری سار سے جوں Zac gonna نام ego وہاں بہت اچھا بہت اچھا کیا کہا ہے سلولی سلولی اور اچانک جو کی یہ ذرا سیریس سا شیر ہے اچھی سا ہے لیکن چلنے دے اچانک جو کی اس نے بکرے کی ڈیمانٹ آہا بہت اچھے اچانک اچانک جو کی انہیں بکرے کی ڈیمانٹ تو پاکٹٹٹولی سلولی بہت اچھے بہت اچھے کیا پوری میڈل کلاس کو آپ نے بیان کیا ہے سیر میں بہت اچھے تو پاکٹٹٹولی اور مزا آگیا سن کے گیلانی تجھ سے آہا آہا آگیا 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 آہ مزا آگیا سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی بہت اچھے اور یہ میرا جنگی کا اتنا اچھا مشاعرہ تھا کہ اوہی انفراموشیبل آہا انبیانیبل انبیانیبل بہت اچھے اتنا اچھا مشاعرہ تھا اور اس میں اس میں ایک پیغام تو تھا ہی حسن مجاز کیا ہوتا ہے اور حسن حقیقی طرف ہم حسن حقیقی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن بعض صوفی حضرات سمجھتے نہیں ہیں تو اسی پروگرام میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اسی پروگرام میں باریش دوست بزرگ بیٹھے تھے تو میں جب میں کہوں نا وہ ای لاب یو بھولی سلولی تو کریں ام میں کوئی آلہ یہ اٹھ کے بھی نہیں جاتے ہیں مذہبی پورا لے رہے ہیں اچھا ہے اچھا ہے تو میں ان کی جبین کی شکنیں دیکھ رہا تھا اتنے وہ ہو رہے تھے پزل پریشان ساتھ مجھے بھی انکباز تاری ہو رہا تھا مجھ پر بھی اینی ہو میں نے پھر بعد میں چائے پر میں نے کہا حضرت جی کیا مسئلہ تھا پہلے تو مجھے دیکھے پھر مو دوسری طرف کا لیا میں ادھر چلا گیا میں نے کہا بتائیں تو آپ اپنی عمر دیکھیں میں نے موبائل میں سے وہ اپنا وہ نکالا میں نے کہا جی دیکھ لی اپنا حلیہ دیکھیں میں نے کہا جی دیکھ لیا کہتے ہیں آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں آپ نوجوان بچیوں میں میں نے کہا ناؤذب اللہ کیا ہو گیا یہ I love you بولی سلولی سلولی یہ آپ کو زیب دیتا ہے میں پہلے تو چکر آیا تھوڑا سا پھر میں نے کہا حضرت آپ کی عمر آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو گیا پنجی تی سال میں نے کہا میرا کی کسور ہے آج تک ساڑھی پاپ بھی نے نہیں کیا مولی صاحب I love you آہا بہت اچھے بہت اچھے Oh my sweet heart I love you Oh my darling واہ واہ میں نے کہا وہ نمچ حیران سے ہوئے میں نے کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھائی I love you کہنے کی کہہ سکتی میں نے کہا بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بابا I love you کہنے کی کہہ سکتی میں نے کہا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ بیوی کہ بیوی اپنے خامد کو I love you نہیں کہہ سکتی میں نے کہا سب سے بڑی بات وہی پہلے والی بات کے رات کو اٹھیں دو چار نفل پڑیں اللہ میں یہاں سے آہستہ آہستہ اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے I love you جتنا آہستہ کریں گا اللہ اتنا رحمت کرے گا اتنی وہ پکار سنتا ہے علیم ممزات صدور ہے وہ بے شکل کہتے تاڑا مطلب ایس ہی تو میں نے کہا تسی کڑیاں وادیاں جی پیار دیاں بعد میں بھی میرے دوست جس طرح بچوں بات یہ ہے خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی اس کو رشتے سے میں اتواست نہ کر بیٹھ اس کو رشتے میں میں اتواست اس کے رشتے سے میں اتواست نہ کر بیٹھا تب سے سوئی نہیں گی لانی میری ماں اب تک جب سے پھکو کی پتاخہ سے ہوں ہاں در بہت جب سے پھکو کی پتاخہ سے ہوں اور حقوق نسمہ تنخواہ میری ساری ہی رکھ لیتی ہے پھر بھی تنخواہ میری ساری ہی رکھ لیتی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ پورا میرا خرچہ نہیں ہوتا ہم ہی رکھ لیتی ہے ہی رکھ لیتی ہے ہی رکھ لیتی ہے ہائے 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 یونیورسٹی میں اس دن اتفاق سے مشاہرہ دا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں نیو کیمپس میں تو اس دن ویلینٹینڈر کسی نے بچوں نے وادی شاہ صاحب گلانی صاحب روزرانہ آج ویلینٹینڈے ہے اس پر بھی کچھ ہو جائے مہد مہینہ کم نجیب بات یہ مجھ سے فرمائش کر رہے تو میں نے اسی وقت کہا میں کہا دو منٹ ٹھہرو اس وقت میں نے ایک بنایا کہتا ایک لڑکو مناؤ یوم محبت خوشی خوشی کلیپ میں ساتھ ہونی چاہیے لڑکو مناؤ یوم محبت خوشی خوشی تحفے بھی دو گلاب کے تنشی فرینڈ کو تحفے بھی دو گلاب اچھا ہے یہ ٹرینڈ تو جب آئے لے کے پھول اچھا ہے یہ ٹرینڈ تو جب آئے لے کے پھول مت روک نہ بہن کے بھی پھر ہی فرینڈ کو مت روک نہ بہن کے بھی پھر آج کل سیلفیوں کا بڑا جناب سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی چھت پہ مہجبی سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی جد میں مہجبی میں فیس بک کے واسدے تا سیلفیاں بنا رہا میں اپنی سیلفی لے رہا تھا فوٹو اس کی کھچ گئی کیا حسن اتفاق ہے با 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 میں اپنی سیلفی لے رہا تھا فوٹو اس کی کھچ گئی تھا کیمرہ شرار کی کے رخ ادھر چلا گیا تھا کیمرہ شرار کی پا دے راگی پا دے کیمرہ پا دے ایک فقیر نے آ کر دور بیل بجائی کل ایک فقیر نے آ کر دور بیل بجائی کل ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا بہت اچھا ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا ہاتھ جوڑ کر مجھ سے گڑ گڑا کے وہ بولا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا وائف ایک مہینے سے روٹ کر ہا میک میں آپ بس بتا دیجئے کوڈ وائف آئے کا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ بس آپ بس بتا دیجئے کوڈ وائف آئے گا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن چمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھوک دے گا جن میرا کیا تو سو پنگا تو جان بوجھ گے خود جن نے لیا با 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 گا با 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 موسیقی